دنیا کا سب سے بڑا انڈا شتر مرکہ جس کا کالی شیل بھی بہت قیمتی ہے ملیئے فیزا سے ایج جو پاکستان میں پہلی مرتبہ آسٹریٹ ایک شیل پہ کمال کی پینٹنگز بناتی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین اس وقت میرے ہاتھ میں ہے دنیا کا سب سے بڑا انڈا یہ شتر مرکہ انڈا ہے اور ویسے تو یہ شتر مرکہ بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اوملنٹ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اسی آرٹ ورک کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے فیزا لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ابھی طالب علم ہیں اور دس بارہ سال سے اس پہ کمال قسم کی پینٹنگز بنا رہی ہیں اس پہ کمال کے فنپارے بنا رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ آسان کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو فیزا سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے سوچا کہ اس پہ کام کرنا ہے اور پاکستان میں فیزا کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسی خاتون یا مرد نہیں ہے جو اتنے بڑے سائز کے انڈے پر ایسی فنپارے بنا رہا ہوں فیزا کیسی ہے آپ میں بلکل ٹھیک یہ سوچ کہاں سے آئی تھی کہ پینٹنگز تو بہت سے لوگ کرتے ہیں آرٹس بھی ہر کوئی ہوتا ہے لیکن ایک شل کے ہو پر پینٹنگ کرنا فنپارے بنانا اور وہ بڑا ٹیکنیکل ہے کیونکہ اوال شیپ ہے یہ خیال خود سے آیا تھا یا کسی نے سکھایا تھا میں نے پہلی سفا ایکسپو سنڈر میں ایک ایک زیبیشن وزیٹ کی تھی وہاں پہ جو ہے وہ ساوت افریقہ سے کچھ گیس وغیرہ آئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شل رکھا ہوتا ہے جو ہے وہ اوسترچز وغیرہ بنے ہوئے تھے تو وہاں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ اس کے اوپر پرینٹ ہو سکتا ہے تو پہ پینٹنگ یوں نہیں بنا سکتے تو تم میں نے سکھ لاس میں جو ہے وہ پہلی زفا اس پہ پینٹنگ تھوڑی بار سٹار کی تھی اور ابھی تک ایزاد ٹرائل بیسیز ہی کر رہی ہوں اس کو کمرشلی نہیں سوچا لیکن آگے ارادیں ہیں میرے اس کو کمرشلی کرنے تو یہ آپ نے آئیڈیا تو وہاں سے لے لیا جو ساؤٹ ایفریکن ٹیلی گیٹ آیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد اسے پریکٹیکلی کرنے کے لیے اس کین سے سیکھا بھی یہ خود ہی تجربات کی ہے نہیں کس میں سکیچیز جو اینمی وغیرہ بچپن سے کرتی تھی کافی سٹارٹنگ سے کیجی کلاس سے جو ہے وہ مجھے سکیچنگ وغیرہ کی شوق تھی تو یہ مجھے تھوڑا سا الگ میڈیم لگا اور دوشہ یہ کہ اس کی کمپلی کیسی کافی زیادہ تھی اس کی کرب سرفیس ہے تو بہت کم لوگ جو ہیں اس کو ایزا میڈیم لیتے ہیں کافی زیادہ میں نے اور بھی میڈیم سپلور کیا جیسے کینوسیز یا شیٹس وغیرہ پیپر وغیرہ لیکن اس کی تھوڑی سی الگ بات تھی اس کا جو بھی ہم اینگل دیکھتے ہیں سرفیس بھی چینج ہے اور بھی ہے جس اینگل پر روٹیٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں الگی پکچر نظر آتی ہے خاص طور پر جو پورٹریٹس وغیرہ ہیں اسے ہم جب بھی روٹیٹ کریں گے ہمیں الگ شکل نظر آئے گی اس لئے اس کی ڈرائنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے سادہ کانس پہ تو سیتی سیتی جو چیز بنتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اس پہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو کہ یہاں سے آپ نے اپنی بنایا ہو لیکن آپ دیکھنے تو آپ کے ساہی لکی بن گئی ہو تبھی تو ڈرائنگ میں انہی زیادہ ڈیٹیل لگتی ہے اور بار بار اس کو ٹھیک کرنا باتا ہے خراب بھی ہوتا ہے تو پھر آپ شل چینج کرتی ہیں یا اسی کو ریموو کرتی ہیں اسی پہ ریموو کر کے جو ہے ریموو کر کے دوبارہ تو اب یہ جو پینٹنگز ہو رہی ہیں یہ تمام پرمننٹ ہیں جی اس کے اوپر ایک وارنشی کوٹ کر دیتے ہیں تو یہ اچھا خاص طور پر اچھا خاص طور پر میں یہ دیکھ رہوں کہ کیلیگرافی میں آپ کا خاص رجھان ہے اور کیلیگرافی آپ نے زیادہ کیوئے یہ شوق ہے یا پھر خاص طور پر اس پہ یہ ایزی رہتا ہے اردو میں خطاتی جو ہے وہ کرتی جاتی تو پھر اس پہ میں نے ٹرائے کی کیلیگرافی بھی اور پھر صوفیزم پہ بھی جو ہے وہ میں نے کچھ ایکس بکرہ بنائے اور پھر آگے ارابک آرٹ اور افریکن آرٹ پہ بھی اور پھر پورٹریٹس پہ آئی اتنی کم عمری میں تو یہ اتنی مچوریٹی کیسے ہی آگئی سیکھنے سے آئی یا وہ جو آپ نے ڈیلیگیشن کو دیکھا کہ انہوں نے کیا تو وہاں سے آیا کارد میں بچپن سے جو ہے وہ کاری تھی کچھ رہا کیونکہ کچھ رہا ہی ہوگی کیونکہ کالیگرافی اتنی اچھی ہے خطاتی اتنی اچھی ہے تو پھر رائٹنگ تو آپ کی پھر خاص طور پر اچھی ہوگی تو آپ سے پھر دیمانڈ تو کرتے ہوں گے آپ کی فرنڈز و ایرہا فیملی میں کہ ہمیں بھی اچھی سی ہماری پینٹنگ منا دیں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں تھوڑا بہت کر دی ہوں لیکن سٹڈیز پہ بھی منا زیادہ فوکس ہے سو جا ستا ہے تو ایک شیل پہ جو پینٹنگ ہے یہ کتنے دنوں میں یہ تیار ہوتی ہے یا بنتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں اس پہ بنا کر رہی ہوں خاص طرح پہ اگر میں پورٹرٹ بناتی ہوں تو وہ پہ ہفتہ بھی لگ سکتا ہے پورٹرٹ بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر میں کیلی گرافی کرتی ہوں تو پہ اس پہ دو دن لگیں گے اور اسی طرح باقی اگر اگر افریکن آرٹ ہے کچھ سیمپل سا ہے تو پہ اس پہ ایک دو دن لگ جا اور خاص طور پہ یہ آپ نے سوفیزم پہ بھی بنایا بھے جی تو اس پہ کتنا ٹائم لگا ہوگا اس پہ ایک دن لگا تھا اور پھر سیکنڈ دے جو میں نے پہ فینشز بکرہ یہ پورٹرٹ کس کا بنایا ہے بھے آپ نے مریم پرویز مریم پرویز یہ کون ہے یہ بلوگر ہے اچھا تو یہ آپ نے ان کی بہا پر بنایا یا آپ نے خود سے شاک اچھا لگتا ہے اس سے کز میں پورٹرٹ کرنے کا خود دل کا دھاتا ہے تو پہر گفت بھی کرتی ہوں گی ابھی تک گفت کیا تو نہیں اب سیف ہے تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ بنا دے تو آپ اس کو چارچ بھی کرتی ہیں کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ابھی تک تو گفتی دے دیتی تو اب اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا ایک انڈسٹری لیول پر یہ چیز ہو سکتی ہے اب ساؤتھ ایفریکا سے یہاں پہ ڈیلیگیشن آ کے ایکزیبیشن لگا رہا ہے تو ہم لوگ بھی یہاں سے بنا کے دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اب اتنی میچوریٹی تو آگی ہوگی کہ اس طرح ہم اس لیول پر بھی جا سکتے ہیں کہ یہ کیلیگرافی کریں اور اس کے بعد ایکسپورڈ کریں انڈسٹوں کو تو اس پاکستان میں جو ہے وہ یہ بہت ریر ہے کہ اس میڈیم کو کبھی کسی نے ایکسپورڈ کیا اور میں نے ہی مطلب پہلی دفعہ پورٹریٹس وغیرہ بنانے شروع کی ہیں تو میرے آگے کمرشلی میں نے یہی فوچ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کاروینگ وغیرہ کروں اور جیسے ہی مجھے تھوڑا سا سٹڈی سے ٹائم ملتا ہے تو پھر میں جو ہے وہ کاروینگ سٹارٹ کر کے خاص طرح پہ اس کی انٹرنیشنلی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ایکسپینسیو بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور لوکل ابھی تک ابھی کسی نے سٹارٹ نہیں کیا یہ ایک شیل تو سمجھ آتی ہے آسٹریچ کے ایک شیل پہ ہی کیوں میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک انویویٹیو میڈیم تھا کس اس کی لائک سائز کی وجہ سے بھی اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک پورشلین گلاوسی جو سرفیس ہے اس کی وجہ سے بھی کس اس کے اوپر کوئی اور پینٹ سٹے نہیں کرتا اچھا تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے پر پینٹ کرنا اس لئے اس کو پہلے جو ہے وہ پرائم کرتے ہیں کسی بھی جو ہے ہم بیس لگا کے کوئی سی بھی جیشو وغیرہ یا کوئی پرائمر اس کے بعد پہ ہم اس کو پینٹ کرتے ہیں کبھی اس کو پینٹ بنا رہے ہیں اور آپ سے گرہ اور ٹوٹ گیا ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے توڑے ہیں اچھا تو پھر آپ کو افسوس تو ہوتا ہے کیونکہ یہ تو بڑی ریر چیز ہے ویسے بھی اسے کلیٹ کرنا بھی سمتے مشکل ہوتا ہوتا ہے لیکن موسٹلی جو ہم یہ ایکشل لیتے ہیں وہ فیو نگیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایک پروپر ٹریٹمنٹ کے ٹھو جو ہے وہ اس کو گزارا جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اور جیدہ گلاوسی ہو جاتے ہیں اور دوسرہ یہ کہ ہارڈ ہو جاتے ہیں فیسا ٹائم کو کیسے منیج کرتے ہیں اتنا مشکل یہ آرٹ ورک ہے اور ساتھ آپ پڑھائی کو بھی رکھ رہی ہیں تو پڑھائی بھی ہرش نہیں آتا ہے جب بھی میں جس سٹیڈیز کے ساتھ تو وقت ہو ٹائم ملتا ہے وکیشن وگر ہوتے ہیں یا پھر ویکنڈ بغیرہ تو پھر اس کو ساتھا تکرتی رہتی ہوں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ پڑھائی میں آرے آئے ہو یا آپ کو سٹڈی نہیں میں سٹیڈیز کو فری ٹائم ہی 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 ہے تو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کو پروفیشلی کیا جائے اور اس کے بعد کیا ایسی ہمارے پاس دیماند ہے کہ ہم اسے ایکسپورڈ کر سکیں یا کم از کم یہاں اچھے لیویل کے اگزویشن میں جس میں لوگ دیکھیں جو آرٹ کو پسند کرتے ہیں اور وہ اس کو پرموٹ کریں کیا ایسا ہے گراؤنڈ ہے ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں تو بہت زیادہ رئیر ہے مجھے لگتا کہ کسی کو پتا بھی ہوگا کہ پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور خاص طرح پر جس پر کاروینگ کی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہے تو پھر ابھی میں نے یہی سوچ ہے یہی ارادے ہیں میرے کہ سٹڈیز سے تھواسا ہٹ کے جب بھی وکیشنز وغیرہ ہوں تو پھر میں کاروینگ ہوئی سٹارٹ کرنے کی تو خاص طور پر اس کا جو سرفس چونکہ ڈیفرنٹ ہے تو اس پر نارمل پینٹس استبال ہوتے ہیں یا اس کے لئے خاص طور پر آپ پینٹس منگواتی ہیں میں اس پر پہلے کوئی بیس سپلائی کر دیتی ہوں اس کے بعد پھر کوئی سپلائی کر دیتی ہوں نارمل پینٹس وہی چلتے ہیں بہت شکریہ فیزہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ ہے وہ پاکستان کا روشن اور مصبت چہرہ جس کی ہمیں بہت ضروری آتے ہیں تو میڈین پاکستان جس انس کہتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں تو فیزہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ اتنا زبردست آرٹ اس شتر مرکنڈے پر بنا رہی ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پوزٹیف سٹوری ہے تو ہمیں بتائیں ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے اپنے مزبان دانی شسین کے اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن